میں پچھلے دنوں نواز شیف صاحب کے پاس گیا کچھ طویل اور کچھ مختصر ان سے میٹنگ ہوئیں اور اس میں جو میں نے دیکھا ان کا عظم ان کا پختہ ارادہ ان کا پاکستان کے لیے سرف کرنے کا ایک ویزن ان کا پاکستان کے لیے فکر مند ہونا ان کا پاکستان کے حالات کے حوالے سے اپنی ٹیم کی سربرائی کرتے ہوئے دن رات پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کرنا بہتری کی یہ دیکھ کر مجھے اتمنان ہوا کہ انشاءاللہ وطالہ اس گرداب سے نکالنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ وطالہ مسلم لیگ کی قیادت ہے کہ دوزار ستارہ کے دبوئے گئے پاکستان کی معیشت کو پھر سے سہارا مل سکتا ہے میں نے جب ان سے کہا کہ بے شمار گفتگو پاکستان کے اندر مختلف اندازے فکر کے لوگ کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غیر آئینی اقدامات کرنے والے دوزار ستارہ کے کردار اگر ان کو کٹہرے میں نہ بھی لایا جائے یا لایا جائے تو اس سے کیا پاکستانی قوم کے پیٹ بھوک سے جو خالی ہیں بھر سکتے ہیں ان کو کٹہرے میں لانے سے دو وقت کی روٹی پاکستانی قوم کو مل جائے گی تو مجھے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر لیاقت علی خان محترمہ فاطمہ جناس ذلفکار علی بھٹو یہاں تک کے نواز شریف ان کے ساتھ جو جو سلوک ہوتا آیا ان کو بلا دیں وقتی طور پر ایک سائیڈ پہ رکھ دیں مگر یہ سوال اٹھانے والوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتا ہے کوئی کہ جب ہم انصاف رہم کرنے والے ادارے پہ انصاف نہ دینے پر تنقید کرتے ہیں جب ترازو ہاتھ میں پکڑنے والے جو ہیں ان کا ایک پلڑا جھکا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو ہم تنقید کرتے ہیں ہم وابیلا کرتے ہیں ہم انصاف کا تقاضہ کرتے ہیں تو پھر اگر منصف انصاف کوئی ایک دو تین کرتے ہیں آئین قانون کے مطابق فیصلے دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں اور کسی کو جب طاقتور افراد دباؤ میں لا کر آئین قانون کے مطابق فیصلے کی بجائے اپنا فیصلہ سنانے کی تلقین ہدایت کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں تو ان کو نوکل سے ہٹا دیا جاتا ہے اگر فیضہ بات بھرنے کی ججمنٹ کوئی دیتا ہے انصاف قانون کے تقاضوں کے مطابق تو اس کی خلاف ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے کروا دیا جاتا ہے تو پھر اگر آپ انصاف فرہم کرنے والے لوگوں کے پیچھے قوم کھڑی نہیں ہوگی تو کل کو انصاف کون کرے گا پھر آپ کس سے مطالبہ کریں گے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے کیونکہ انصاف کرنے والوں کا حشر آنے والے انصاف کرنے والے جب دیکھ چکے ہوں گے تو پاکستان میں وہ ترازو کے پلڑے برابر کیسے نظر آئیں گے پھر آپ دیکھیں ان کا کہنا تھا کہ چلیں ہم کہتے رہے کہ طاقتور ہلکے ہمیشہ ان میں بیٹھے لوگ اپنی کوئی ایکسنشن کے لیے یا اپنی بالا دستی کے لیے جو ادامات کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم بات کرتے آئے ہیں چلیں اگر کوئی اے پولیٹیکل ادارہ ہو گیا اگر کسی نے خود اعتصابی کر لی بڑا اچھا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دوسرے ادارے بھی کریں جبکہ حقائق یہ ہیں کہ تمام ریاستی اداروں میں خود اعتصابی کا عمل کرنے کا طریقہ کار موجود ہے وہ الگ بات ہے کہ جن کا اعتصاب ہونا چاہیے وہ اتنے باثر بات طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ پورے ادارے کو اپنے اثر میں لے لیتے ہیں اور اعتصاب اپنا ہونے نہیں دیتے مگر کیا پاکستان کے اندر اب روش یہاں تک آ گئی آگ حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ پہلے ہم بات کرتے تھے اور آج کسی کی نئی اپوائنٹمنٹ پر دھرنے دلوائے جائیں کسی کی نئی اپوائنٹمنٹ کو قبول نہ کرتے ہوئے نو دس مئی کو بغاوت کروا دی جائے کیا پاکستان کے اندر حالات اس نہج تک آ جائیں کہ اداروں کے اندر بھی مسلح جتھے یا مسلح جتھوں کے سبراہان جو ہیں وہ اپنی مرضی کی پوسٹنگ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے دباؤ ڈالیں اور ہم چک کر کے دیکھتے رہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں ریاست کے لیے قربان ہونے کے لیے بنے ہیں یا ریاست کو اپنے اوپر قربان کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے رہ جائیں یہ تھا ان کا سوال ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ اگے چلیں بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزار ستارہ کے کردار جو ہیں نہ کریں اتصاب ان کا کوئی نہیں کروانا چاہتا ادارے نہیں کرنا چاہتے سمجھتے ہیں لوگ دو وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے تو پھر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی ڈکڑاؤ کی کھیچہ تانی کی تو تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دو مجھے ان سوالوں کا جواب دے دو اگر وہ سوالوں کا جواب دے دے جو جواب دے میں ماننے کو تیار ہوں مگر کمرے میں بیٹھ کے بات اور کرنا اور کسی کی خواہش پر لکھنا کچھ اور یہ مناسب نہیں ہے پھر میں نے جب ان سے سوال کیا کہ پاکستان کے اندر آج حالات یہ ہیں کہ لوگ بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں دو وقت کی روٹی بچوں کو کھلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آج پاکستان کے اندر آئی ایم ایم جس طرح اپنا اثر سوک بڑھاتا جا رہا ہے دیگر مالیاتی ادارے جس طرح پاکستان کو جو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے ہم کیس طرح چل پائیں گے تو مجھے بڑی پریشانی میں مگر ان کی توجہ حالات پر اور حل کی طرف اتنی تھی کہ مجھے اس بات پہ اتمنان ہوا جب انہوں نے اپنی ٹیم کو بریفنگ دیتے ہوئے یو اے ای کطر سعودی عرب چین سے اپنے ہونے والے مذاکرات معاملات فوری نویت کے جس سے ریلیف مل سکے اور دیر پا عمل جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے اور مجھے یہ دیکھ کر بھی سن کر بھی ان کے زبان سے اتمنان ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف آئی پی پی سے کیے گئے معاہدے جن کی وجہ سے ہم گرداب میں پھسے ہوئے ہیں ان سے نکالنے کے لیے ہم اثر نو چیزوں کو دیکھیں گے انہوں نے جب کہا کہ ہم انشاءاللہ سی پیک ایک نئی اور توانا شکل میں دیں گے جب مجھے یہ سن کر جب انہوں نے کہا کہ ہم کسی طور پر بھی پریشان ہال مایوس قوم کو اکیس اکتوبر کو میں یہ کہوں کہ میرا استقبال کرنے کے لیے ائر پورٹ سے آپ آئیں اور آپ استقبال کریں ہم کون سا چیز فتح کر کے جا رہے ہیں ہم کون سا جشن بنانے جا رہے ہیں کیا اس بات کا جشن بنانا ہوں کہ دوزار ستارہ میں ایک ترقی کرتا پاکستان آج دوبا ہوا پاکستان ہے میں اس بات پہ لوگوں کو کہ دول کی تھا پہ میں اس بات پہ لوگوں کو کہ آپ آتش بازی کریں بنگڑے ڈالیں کہ پاکستان کے اندر آج پیٹرول کی قیمتے آسمان کو چھو رہی ہیں ڈالر آسمان کو چھو رہے کرزے بڑھ گئے ہیں میں منار پاکستان آنے کے لیے پاکستانی قوم کے ہر مکتبہ فکر کے ہر شعبہ زندگی سے تلق رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا اس لیے کر رہا ہوں اکٹھا ہونے کی اس لیے بات کر رہا ہوں اس لیے ان کو منار پاکستان 21 اکٹوبر کو بلا رہا ہوں کہ ہم ایک نیا تجدید اہد کر رہے ہیں ہم پاکستانی قوم کو اس گرداب سے نکالنے کا عظم کر رہے ہیں ہم پاکستانی قوم کو ایک قوم بنا کر ہم اس میوسی سے پریشانی سے قوم کو نکال کر ایک ایجنڈا ایک پروگرام اس دن دے رہے ہیں کہ ہم کس طرح پاکستان کو اس گرداب سے پہلے چھ ماہ میں کس طرح نکالیں گے اور دو سال کے اندر پاکستان کو کس طرح دو ہزار سارہ کا پاکستان بنائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں تو پاکستان چوبیس وی معاشی ایک طاقتور سٹیٹ دنیا کی بن چکا تھا مگر امران نے تو اس کو اٹھالیس وی معاشی سٹیٹ بڑھا دیا مگر ہم ہم انشاءاللہ آکر اس کو کیونکہ ضرورت تیزی سے اس معاشیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ چوبیس وی بائیس ویں نمبر پر انشاءاللہ لے کر آئیں گے اس کا روڈ میپ ان کے پاس جو موجود ہے تو میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نواز شریف تین بار کی طرح دوزار دو دوزار آٹھ دوزار اٹھانہ کی طرح پاکستان کے سسٹم انتخابات سے باہر رہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں تو یہ پاکستانی قوم کا قبول نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے بھلے ہمارے لیے کوئی آواز اٹھاتا تھا یا نہیں ہم سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام پلیٹیکل فورسز کو ہونی چاہیے مگر نو دس میئے کے دہشت گردوں کو بھی اگر آپ پلیٹیکل فورس کہتے ہیں تو پھر دہشت گردوں کی کوئی تعریف کوئی ان کی تشریف کوئی اور کوئی کرتا ہے تو وہ مجھے بتا دے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ پاکستان کوئی اینٹ سے اینٹ بجانے والے کو بھی اگر سیاسی لیڈر کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر مسلح جتھے تیار کرنے والوں کو بھی پولیٹیکل فورس کہتے ہیں تو پھر دہشت گرد تنظیم میں کس کو کہتے ہیں یہ سوال ہیں جو یہ سوال کرنے والوں کو قوم کر رہی ہے جو کہتے ہیں کہ جناب نو دس مئی کے سانیہ کے ذمہ داران کو بھی سزا نہ ملے جو کہتے ہیں کہ فیضاباد دھرنے کی ججمنٹ دینے والوں اور سوال کرنے والوں کہ کیوں آپ ایک جسٹس کے گھر آ کر اس کو دمکا کر اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں وہ فیصلہ نہیں دوں گا تو اس کو لوکری سے ہٹا دیا جائے اور آئین قانون کے مطابق ایک طاقتور شخص کے خلاف کوئی ججمنٹ دے دے تو اس کا کوئی کہے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی باتیں نہ کر سکے یہ ہے پاکستان کا ایجنڈا یہ ہے پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے نواز شریف آرہ نواز شریف پاکستان کے اندر بہت سی باتیں ہوئیں بہت سے انہوں نے سوالات اٹھائے مگر انہوں نے جو آخری بات کی انہوں نے جب یہ کہا کہ آج بھوک ننگ میں تڑپتی قوم کو یا گرداب میں پھنسے پاکستان کو میں اکیلہ چھوڑ دوں اور پاکستان نہ جاؤں پھر میں نے اپنی چالیس سالہ سیاسی زندگی میں جو یارہ سال پاکستان سے باہر رکھنے پر مجھے مجبور کیا گیا اور رکھا گیا پھر وہ مجھے تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا تھی میں پاکستان کو ان حالات میں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا لہٰذا اکیس اکتوبر کو منار پاکستان آرہا نگران وزیر داخلہ سفراز بوکی نے بیان دیا کہ یسے نیانواز پاکستان آئیں گے تو مجرم کے طور پر اگر کوئی ضمارہ نہ ملی تو اس چیزے جیل جائیں گے اور ائر پورٹ پر آنے کی کسی کو جاد نہیں ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یا نگران سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں ہمیں اس کے پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی یہ ان کی اپنی سوچ ہے مگر یہ ہم ان کو بتا دیں کہ مسلم لیگ کا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے پیٹرول بم کبھی نہیں بنائے ہم نے مسلح جتھے تیار نہیں کیے ہم ان برے حالات میں ان مشکل حالات میں بھی پاکستان بار بار آئے مگر ہم نے کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا آج تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کون سی چیز فتح کرنے کے لیے آرہے ہیں یا فتح کر چکے ہیں جس کا جشن منائیں قوم کی بھوک ننگ پہ جشن منائیں ہم تو قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے متحد کرنے کے لیے پاکستانی قوم کو مایوسیوں سے پریشانیوں سے نکال کر ایک نیا اجنڈا پاکستان کی خوشحالی کا دینے آرہے ہیں اس سے نہ کسی کو تکلیف ہے نہ یہ مسلم لیگ نون کا خالی اجنڈا ہے یہ پاکستانی قوم کا اجنڈا ہے اور نواز شریف وہ شخصیت وہ رہبر ہے جس پہ پاکستان مخالف قوتیں تو اپنی جگہ مگر تمام پولیٹیکل فورسز کے کارکن جو پاکستان کی اندر پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی نواز شریف کو غیر متنازع لیڈر مانتی ہیں اندر سے یہ تسلیم کرتے ہیں لوگ کہ نواز شریف ہی ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں پاکستان کے دوستوں کو اکٹھا کر سکتا ہے جو پاکستان کو اس گرداب سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ لیول پلنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم ہمارے لئے شاید کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہم آواز ضرور رہتے ہیں آپ کا مطلب چیئرمن تحریک انصاف کے لئے آواز اٹھانا ہے اور لیول پلنگ فیلڈ کے بات کرتے ہیں تو اس میں تو پٹی آئی کے ساتھ جو کچھ آج بھی ہو رہا ہے آج بھی فائی آز کا سلسلہ جا رہی پکر دکر آج میرا خیال ہے اس کو دیفرنشیئٹ کیسے کریں گے میرا بھائی تقریب نہ کریں ساتھ میں تو یہ اسی طرح کی لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے جس طرح گزارش یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے اندر کی سوچ کا یہ سوال ہے تو اس کے لیے میں یہ ضرور حس کروں گا کہ مسلم لیک نون تمام جو بات بلاول بھٹو کرتے ہیں میں لیول پلنگ فیلڈ مانگتا ہوں سیاسی ورکر کے لیے سیاسی لیڈرشپ کے لیے نو دس مئی کے دہشت گردوں کے لیے نہیں مانگ سکتا اور اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کلیر نہیں ہے کہ نو دس مئی کے جو مجرم ہیں وہ سیاسی ورکر رہے تو پھر مجھے آپ کی سوچ پر شک ہے دیکھیں میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں کہ مجھے پتا ہو کہ دبل گیم ہے ٹرپل گیم ہے ہاں یہ مجھے علم ہے کہ عالمی فورس وہ فورس جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں وہ فورس وہ طاقتور حلقے جنہوں نے نو دس مئی کو بھی سہولت کاری کی تھی عمران خان کے لیے وہ ایکٹیو ضرور ہیں اب ہمارے ادارے ہمارے لوگ اس کو کتنا اثر لیتے ہیں نگران سیٹ اپ جو ہے مگر ان کا پریشر یہ حقیقت ہے کہ ان سالشی اناثر کا جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کیا اور یہاں سے ان کو سہولت کار میسر آتے رہے ان وہ حرکت میں ضرور ہیں ابھی بھی سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں اور کچھ لوگ کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف ڈیل کے ذریعے باہر گئے تھے آپ ڈیل کے ذریعے باپس آ رہے ہیں تو ڈیل کے ذریعے انہیں اقتدار مل ہزار ستارہ میں دو تہائی اکثریت رکھنے والا پنامہ میں کوئی چیز نہ ملے اکامہ میں نکال دینے والے نواز شریف ڈیل سے سزا لیتے ہیں اور ڈیل سے سزا جافتہ ہو کر یارہ سال پاکستان سے اپنی زندگی کے گواہ دیتے ہیں اس پاکستان کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ بات کسی اور کے لیے کہہ دیں نواز شریف ڈیل کرنے والا نواز شریف ٹکشنیر میں یہ چیزیں نہیں ہیں کوئی اٹک جیل سے کوئی کوڑ لکپت جیل سے دیواریں توڑ کر نواز شریف باہر جانے نہیں ہے کسی ائر پورٹ پر پکڑے جانے والا باہر بھاگتے ہوئے نہیں ہے وہ تو ائر پورٹ پر گرفتار ہوتا ہے پاکستان میں آنے کے لیے اب آپ اس کے اگر اکیس اکوبر محمد آرشیل صاحب ائر پورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے جیسے مجرد داخل سفراز مخت صاحب کر رہے تو مطلب لیگ نون کی تاریخ ہے ہم ریاستی اداروں کو جب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو جب ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ ہم اے پولٹیکل لوگ ہیں جب ریاستی ادارے کہتے ہیں اور کرتے ہیں خود اتصابی اپنے اداروں کے اندر تو ہم خاموش ہوتے ہیں تو آپ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں ختم ہو گیا آپ چھپ ہو گئے تو ہم اپنے ریاستی اداروں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم اپنے اداروں کو پرامر رہتے ہوئے آئین قانون کے مطابق کام کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈومین میں رہ کر دیتا ہے وہ پارٹی بیانیاں کیا ہوگا آپ بیانیاں یا مسالح نہ ہوگا پہلے تو اپنی بات کو درست کر لیں الفاظ کو کہ کارکون جو ہوتا ہے وہ لیڈر کو سمجھانے نہیں جاتا کارکون جو ہوتا ہے اپنی رائے دیتا ہے شباز شیو اپنے قائد کو سمجھا نہیں سکتے رائے دے سکتے ہیں اور رائے جو وہ دیتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے مگر قائد نے جو کچھ کہا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تیسرا یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کوئی کارکون کوئی عددار ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف ایک حتمی فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد کوئی اپنی رائے دے موسیقی جنرل باجبہ کا نام دے باقی لوگ کا نام دے گوشان صاحب صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو اور پیڈی ایم کا جو ایم تیسر تھا جنرل باجبہ کے اتساب تو چاہتے ہیں موسیقی جنرل باجبہ کے ساتھ ملکے امراض کو کہہ ضرور دیتا ہوں کہ آپ یہ تو ایک اتمنان رکھیں کہ امران خان کے خلاف ادم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی یہ ریاست کی ضرورت تھی ریاست کی ضرورت اس لیے تھی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علمی فورسز جس طرح امران خان کے پیچھے کھڑی ہیں جس طرح آج تک اس کی طرف سے امران خان کے خلاف کوئی ایکشن نظر نہیں آیا تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالمی فورسز کس طرح پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے پر امران خان کا ساتھ دیتی ہیں تو اس لیے یہ اتمنان رکھیں کہ ہم نے جو اپنی سیاسی مقبولیت کی قربانی ریاست کے لیے دی تھی وہ ایک ایک کر کے چیزیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ کی ضرورت نہیں تھی عدم اعتماد ریاست کی ضرورت تھی پاکستان کی ضرورت تھی ڈیمانڈ تھی قوم کی تو ہم نے وہ فیل کیا ورنہ اگر ہم سولہ ماہ خواہ پاکستان کے اندر بھی وہ حالات بن جاتے کہ کئی نواز شریف بھی آ کر تجدید اہد منار پاکستان کے سائے تلے کرتے مگر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے میاں صاحب یہ بتائے میاں صاحب جس طرح آپ نے فرمایا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ ہمارے اتحادی نہیں تھے وہ ایک ارینجمنٹ تھا اس سے جان چھڑانے کا اور پاکستان کو اس گرداب میں فستہ وجہ جا رہا تھا اس سے نکالنے کا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف ان کرداروں کو کیا کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں میں تو ارز کر چکا کہ نواز شریف نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ لیاقت تلی خان سے لے کر نواز شریف تک جو سیاستدانوں سے ہوتا ہے خدمت کی وجہ سے پاکستان میں استحقام لانے کی وجہ سے اس کو آپ وقتی طور پر ایک سائیڈ پر رکھ بھی دیں تو مجھے تو آج کنسرن یہ ہے کہ آپ انصاف کرنے والے ادارے میں اگر کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ایک طاقت ور ادارے میں اگر کوئی اپوائنٹمنٹ کسی کی مرضی کے خلاف یا کسی کی ایکسنشن کے اگیسٹ ہو جاتی ہے تو وہاں بغاوت پر اقصاد دیا جاتا ہے لوگوں کو یا بغاوت کروا دینے کے لیے کوشیں کر دی جائیں تو پھر میری ریاست کہاں کھڑی ہے میرے ادارے کہاں کھڑے ہیں پھر میں اس کے لیے بھی آواز نہ اٹھاؤں یہ سوال کرنے والوں سے وہ سوال کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جواب ہے رہنمائی فرما دیں کہ نواز شریف ایک اقتصاب کا بیانی ہے اور جن لوگوں پر اقلاب لے آرہے ہیں ان کے مطالب جو ہے رانت سلام اللہ کا یہ کہنا کہ اگر نہ کرتے تو امران کا سنجات نہیں کرتے اچھے ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہ وہ اتصاب کرنے آرہے ہیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اداروں کے اندر جب انصاف کرنے والے یا آئین قانون کے مطابق جن کی ہوتی ہے اگر آئین قانون کے مطابق وہ کام کرتے ہیں تو قوم ان کے پیچھے نہ کھڑا ہو ان کو تنہا کر دے تو کیا مسلح جتھوں کے سپردن کو کر دیں گے کیا اس کے بعد کوئی یہ کوشش یا عائش ہی نہ کرے کہ اگر میں اتصاب یا کوئی انصاف کروں گا تو کل میں پیچھے دیکھوں گا تو میرے پیچھے کوئی قوم کھڑی نہیں ہوگی اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں نواز اور کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط ہم دیکھنا چاہتے ہیں کریں گے تاکہ آئین قانون کے مطابق لوگ چل سکیں لازٹ سیکنڈ آخری ہفتے میں جنوری میں الیکشن کا اعلان کی میاں صاحب کی لہلی برقرار ہے اور انتی خلاف کیسی برقرار ہیں دیکھیں ہم نے پہلے حالانکہ دوزار ستارہ کے تمام کردار بھی ننگے ہو چکے دوزار ستارہ کے مجرم فیل کرنے والے جرم کا ارتقاب کرنے والے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شیف سے ظلم ہوا چاہیے تو یہ تھا کہ بدیال صاحب باقی چیزوں کی طرح یہ بھی جاتے جاتے اپنی آقبت سمارنے کا ایک ذریعہ یا دنیا میں کم از کم دکھانے کا ایک ذریعہ بنا جاتے کہ وہ جو ساکر نصار اور آصف سعید خورسہ نے کسی کے دباؤ میں یا خود انتقام میں یا کسی کے محبت میں اندے ہو کر جو فیصلہ کیا تھا اس کا تدارک کر جاتے تو لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے کہ نواز شریف کو بے گناہ ہوتے ہوئے جو سزا دی تھی وہ جاتے جاتے ختم کر کے جاتے مگر آج جو آئین قانون کے مطابق پہلے بھی ہم نے سرنگو کیا تھا بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزاؤں کے سامنے اور ہم نے عدالتوں کا ہی دروازہ کھٹ کھٹایا تھا آج بھی وہی دروازہ ہمارے لئے کھلے گا آپ کو کوئی شک ہے کہ مصبت نہیں لے گی کس طرح جنہوں نے اس حکومت کا خات دیکھیں جو رانہ سناولہ صاحب کے حوالے سینوں نے سوال کیا اس کا جواب تو رانہ سناولہ صاحب دیں گے جو آپ نے میرے سے سوال کیا میں ذاتی طور پر اور پارٹی کے اندر نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوا ہیں اب آگی بات کہ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک جنرل کسی 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 رہے کر رہے ہم تو دیمانڈ آج کر رہے ہیں اور پورے زور سے کر رہے ہیں جنرل لوگ قوم کا مقدمہ اسی میں اگر انصاف مل جائے گا اسی میں چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا تو پاکستان کے تمام دکھوں کا جو ہم مختلی وقات میں روتے رہے ہیں مدعوہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ